السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ صدق اللہ العظیم اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی سیدنا محمد کامل اعترام دوستو اور میرے بزرگو اور معزز مسلورات دیکھو اللہ تعالی نے ہمیں دنیا میں ایک دفعہ بھیجا ہے یہاں دوبارہ نہیں کسی نے آمن ایک ہی دفعہ اس لئے آپ نے یہ بات بار بار لوگوں سے سنی ہوگی یہ کہتے ہوئے لوگوں کو یہ سنا ہوگا کہ یہ زندگی دنیا کی بڑی قیمتی ہے ایک ہی چانس لائے انجائے کرو بڑی قیمتی زندگی کیا قیمتی ہے یہ نہیں کوئی بتاتا کہ قیمتی ہے کیا کیا مطلب ہے قیمتی قیمتی سے میرے ایک جاننے والا ہے انہوں نے اس کا میں نے ان سے بات کی تو انہوں نے کہا ایک ہی دفعہ زندگی ملی ہے انجائے کرنا چاہیے وہ دیکھو گورے لوگ انجائے کرتے ہیں زندگی کو وہ دیکھو کیا دن منا رہے ہیں عورتوں نے ہیٹ پہنے ہوئے ہیں بردوں نے یہ لباس پہنے ہوئے ہیں عورتیں یہ کرکیائی ہیں دیکھو کہتا کیا مزے لے ہم دیکھو یعنی اپنا نام لیتے ہی اس نے کہا وہ ہے زندگی کو انجائے کرو یہ مطلب سمجھا ہے اس کا کہ دنیا میں ایک دفعہ ہم آئے ہیں تو انجائے کرو اس کو بھرپور آیاشی کرو کیونکہ یہ کانسپٹ وہ ہے میری بہنوں اور بھائیوں یہ کانسپٹ وہ ہے جس کا اگلا کوئی کانسپٹ نہیں موت کے بعد کوئی زندگی نہیں ایک ہی دفعہ یہاں انجائے کرو بس پھر کونسا ختم ہوگئے تو مر گئے تو مر گئے بس پھر کیا آگے تو کچھ نہیں لیکن جس کا جس کو اس بات کا یقین ہے کہ موت کے بعد ایک زندگی شروع ہونے والی ہے موت کے بعد اصل زندگی شروع ہونے والی ہے یہ تو ٹرانزٹ ہے یہ تھوڑی در کے لیے ٹھہرے ہیں اور یہاں جو کچھ کیا ہے اس پہ فیصلہ ہونا ہے آگے ہمیشہ کا اس لئے یہ قیمتی ہے کہ اس پہ فیصلہ ہونے والا ہے اس لئے قیمتی نہیں کہ ایک دفعہ یہ انجائے کرو نہیں اس پہ فیصلہ ہونا ہے اس لئے قیمتی ہے یہ جو یہاں کیا ہے فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرَيْنَرَ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرْرَيْنَرَ قرآن بتا رہا ہے کہ ذرا برابر بھی کسی نے نیکی کی ہے تو اس کے سامنے رکھ دی جائے گی کسی نے کسی کو گھور کے دیکھا تھا صرف کچھ بھی نہیں کہا بولا کچھ نہیں صرف ایسے غصے سے دیکھا تو قرآن کہتا ہے اس کے سامنے رکھا جائے گا تم نے اس کو گھور کے دیکھا تھا اور کسی نے محبت سے صرف مسکرا کے دیکھ لیا بس کچھ بھی نہیں وہ بھی سامنے رکھا جائے گا کہ آپ نے یہ مسکرا کے دیکھا تھا یہ آپ کا عجر ہے یہ ایسے ہی نہیں ہے یہاں ہر چیز نوٹ ہو رہی ہے ہر چیز لکھی جا رہی ہے ایک کسی بدرگ نے اللہ سے دعا مانگی کہ یا اللہ مجھے مجھے یہ جو قرآن کاتبین یہ جو فرشتے ہیں یہ والے جو ادھر بیٹھے ہیں یا اللہ مجھے یہ دکھا روز دعا مانگتے ہیں تو اللہ نے دعا قبول کر لی اب یہ بات سچی ہے یا جھوٹی ہے یہ نہیں مجھے پتا یہ ترغیبت ایک بات ہے وہ کل کو مجھے کوئی پکڑ لگے یا کی کہہ رہ سے یہاں تو بھی بڑا مسئلہ نہیں ہے ایک دم وہ ریکارڈنگ میں آجاتی ہے بات تو فوراں کہتا ہے اے دھر مولوینہ کی کہتا بھئی یہ ایک ترغیبت ایک بات ہے یہ کوئی قرآن حدیث کی بات نہیں ہے تو اللہ نے ان کو دکھایا خواب میں تو خواب میں انہوں نے دکھا کہ دو فرشتے ہیں انسانی شکل میں لمبے ان کے بال ہیں تو ریجسٹر وہ لے کے بیٹھے ہیں تو ریجسٹر کتنا بڑا ہے وہ کہتے ہیں ریجسٹر میں دیکھ رہا ہوں کہ اتنا بڑا ہے کہ جہاں تک میری نگاہ جا رہی ہے وہاں تک ریجسٹر رہی ہے لمبہ ریجسٹر ہے تو میں کمرے میں داخل ہوا تو میں نے کہا السلام علیکم تو انہوں نے کوئی جواب نہیں دیا انہوں نے لکھ لیا السلام علیکم تو میں نے کہا اوہی یہ تو جواب نہیں دیتے تو انہوں نے کہا اوہی یہ تو جواب نہیں دیتے تو کہتے ہیں میں تیسری بات میں نے کہی یہ تو ایک ایک بات لکھ رہے ہیں انہوں نے کہا یہ تو ایک ایک بات لکھ رہے ہیں تو کہہ رہے یہ تین باتیں میں نے کہیں انہوں نے تین لکھی اور میں خواب میں بہوش ہو گیا خوف سے کہ یہ معاملہ ہے تو ہر چیز لکھی جاری ہے اور میری بہنوں اور میرے بھائیوں خدا پاک کی قسم ہر چیز لکھی جاری ہے یہ دنیا کی زندگی اصل میں سیکھ کے گزارنے کی تھی اکل مندی سے گزارنے کی تھی اہمکانہ طور پر گزارنے کی نہیں تھی یہاں ہر چیز ٹھیک نہیں تھی کہ مجھے کس نے پیدا کیا ہے کیوں پیدا کیا ہے مجھے یہاں کیا کرنا ہے اور کیسے کرنا ہے کیا بولنا ہے کیا نہیں بولنا کس وقت میں مجھے کیا کرنا ہے یہ سب سیکھ کے کرنا تھا اپنی مرضی سے نہیں کرنا تھا یہاں کچھ بھی یعنی دیکھو میں اپنی مرضی سے پیدا نہیں ہوا ہوں میں خود بخود نہیں آیا یہاں مجھے کسی نے بھیجا ہے یہاں میرا یہاں آنے میں کوئی کنٹریبیشن نہیں یہ بات اگر ہم اگر اسی بات پر غور کر لینا تو اگلی ساری بات سمجھ آ جائے گی کہ مجھے کس نے بھیجا یہاں کیا میں نے اللہ کو درخواست دی تھی کہ مجھے دنیا میں بھیجا جائے یہ جی میں دنیا میں جانا چاہتا ہوں مجھے بھیج دیں مجھے تو کچھ پتہ ہی نہیں میری تو آنکھ کھلی جب میری آنکھ کھلتا مجھے پتہ چلے میں دنیا میں آگیا ہوں اب بتاؤ میرا کیا کنٹریبیشن ہے مجھے کیسا بننا تھا مجھے مرد بننا تھا مجھے عورت بننا تھا مجھے خوبصورت بننا تھا مجھے عام انسان بننا تھا مجھے صدر بننا تھا مجھے وزیراعظم بننا تھا مجھے ملازم بننا تھا کس نے پوچھا یہ بات کیا کنٹریبیشن ہے ہمارا بتاؤ ہم تو بے باس ہیں ہر حال میں میرے دوستوں جس کی آنکھ نہیں ہے ابھی میرے دوستیں جاننے والے انہوں نے کچھ دن پہلے ان کا فون آیا تو خوشیوں سے فون آیا خوشیوں سے یار وہ کہہ دیں میرے میں نے اپنے بیٹے کی شادی کی تھی اللہ نے اس کو بیٹا عطا فرمایا سال بعد ہی الحمدللہ بیٹا پیدا ہو گیا بڑا سیتمند نو پونٹ کا بچہ پیدا ہوا بہت ہم سارے خوش مہینہ ڈیڑھ مہینے بعد اس کا فون آیا روتے ہوئے شدید رو رہا ہے میں نے کہا کیا ہوا اس نے کہا وہ جو میرا پوتا پیدا ہوا وہ آنکھوں سے نابینا ہے اس کی آنکھیں ہی نہیں ہمیں پتا چلا ہے اب کہ اس کی تو آنکھیں نہیں ہیں اور ہم نے باہر جا کے کینیڈا میں چیک کر آیا ہے کینیڈا تک لے گئے ہیں لیکن پتا چلا ہے کہ اس کی آنکھیں کبھی ٹھیک ہوں گی بھی نہیں اور وہ مہینہ ڈیڑھ دو روتے روتے رہے ماں بھی روتے رہی آخر سبر آگیا چھپ کر گیا بس ٹھیک ہے اب یہ کیا کریں کس کا جی کرتا ہے کہ میرا بیٹا اندہ ہو مگر ہو جاتا ہے کس کا جی کرتا ہے کہ میرا بچہ آپ آج ہو میں کئی دفعہ انگلینڈ میں گیا ہوں انگلینڈ میں جب پہلے جاتے تھے تو انگلینڈ کو باہر سے دیکھتے ہیں باہر سے دیکھتے ہیں کہ یہاں روشنی آئیں یہ جناب انجوائی کر رہے ہیں یہ کلبیں یہ پبیں یہ موجیں یہ موجیں بینڈ بجرے باجیں بجرے ناچرے لوگ آ رہے ہیں وہ کہتے ہیں یہ ہے کومینڈ جوئی کر رہی تو میں جماعت میں گیا تو مجھے گھر گھر جانے کا اتفاق ہوا لوگوں کے پاس جانے کا اتفاق ہوا آپ یقین کرو کہ میں نے کوئی کوئی گھر ایسا دیکھا کوئی کوئی گھر کوئی کوئی گھر میری گوہ سے سن لو میں نے کوئی کوئی گھر ایسا دیکھا جہاں پہ کوئی اپاہج نہیں ہے ہر گھر میں کوئی نہ کوئی اپاہج ہے ہر گھر میں کوئی نہ کوئی پاگل ہے سپیشل چلڈرن ہر گھر میں ہے کوئی نہ کوئی میں تو مجھے ہر گھر میں نہیں ہوگا تو جس جس میں میں جگہ میں گیا ہوں وہاں پہ نائنٹی فائیو گھروں میں میں نے سپیشل بچے دیکھیں اس لیے دیکھا نہیں آپ نے کتنا احتمام کیا ہوتا کہ یہ یہ پارکنگ ہے سپیشل لوگوں کی یہ سپیشل لوگوں کی سیٹیں ہیں یہ سپیشل لوگ یہ یہ وہ بے حد لوگ کس کا دل کرتا ہے لیکن ہو جاتا ہے بن جاتے ہیں لوگ لوگ پہہج پیدا ہو جاتے ہیں اس میں میرا کیا اختیار ہے اس میں میرا دنیا میں میرے دوستوں کوئی اختیار نہیں کسی چیز میں جب اختیار نہیں ہے کسی بھی چیز میں اختیار نہیں ہے نہ میں پیسے کمانے میں اپنا میرا کوئی اختیار ہے کہ جتنے مرضی جتنے میں چاہوں کما سکتا ہوں اللہ نے فیصلہ کیا ہے کس کو کم کسی کو زیادہ میرا کوئی اختیار نہیں جتنے مرضی کوئی چلاکی لگا لے جتنے مرضی کوئی استادی لگا لے اپنے مرضی سے پیسے نہیں کما سکتا تو میرے بہنوں اور بھائیوں جب میرا کسی چیز میں کوئی اختیار نہیں ہے تو میرا کیسے اس بات پر اختیار ہو سکتا ہے کہ میری زندگی جیسے میں چاہوں گزاروں کل پر سے مجھے کسی نے ووٹس ایپ پہ بھیجا کہ کچھ عورتوں نے جلوس نکالیا کہ ہم جیسے چاہیں زندگی گزاریں کیسے گزاریں انہوں نے لکھا ہے کہ میرا جسم میری مرضی جو مرضی کروں بھئی یہ آپ کا نہیں ہے یہ آپ کا نہیں ہے یہ میرا جسم میرا نہیں ہے میری آنکھیں میری نہیں ہیں میری زبان میری نہیں ہے اگر تو یہ میری ہے تو میں اپنی مرضی کر سکتا ہوں جب میرا ہے تو مرضی کیسے کروں تو کوئی چیز بھی میری نہیں ہے ہر چیز کا پیدا کرنے والا کون ہے اللہ ہر چیز اللہ کی ہے میری آنکھیں اگر اللہ چاہے کہ یہ آنکھیں دیکھ لیں تو دیکھ سکتی ہے جس کی اللہ آنکھیں واپس لے لے اللہ قرآن میں کہتا ہے علم نجعلہ عینین ہم نے تمہیں آنکھیں عطا فرمائی بشفتین ہم نے تمہیں یہ خوبصورت و خونٹ عطا فرمائے یہ تمہارے نہیں ہیں یہ آنکھیں تمہاری نہیں ہیں یہ جسم یہ دل دماغ تمہارا نہیں ہے یہ اللہ کا ہے جب یہ اللہ کا ہے تو اس کو کس کی مرضی سے استعمال کرنا چاہیے میرے بھائیوں میری بہنوں خدا کے لئے عقل کریں کچھ ہم عقل کریں جندگی سیکھ نہیں رہا کوئی کوئی سیکھ نہیں رہا کہ جس طرح مرضی گزار رہا ہے جندگی کیسے گزار رہا ہے جس طرح مرضی اور میں افسوس سے یہ بات کہہ رہا ہوں کہ ہمارا جہالت کا وہ لیول ہے کہ حد ہی ہو گئی حد ہی مکہ گئی حد ہی ہو گئی وہ لوگ یہ وٹس اپ پہ آسان ہو گیا نا بھیجتے ہیں لوگ کہ لوگ پوچھ رہے ہیں آج تئیس مارچ ہیں لوگ پوچھ رہے ہیں کہ تئیس مارچ کو کیا ہوا تھا نائنٹی فائیو پرسنٹ لوگوں نے نہیں بتایا کہ تئیس مارچ کو کیا ہوا تھا بھری پڑی یہ جاہلوں سے دنیا بھرا پڑا ہے نظام یہ تعلیم کیا ہو رہی ہے یہ کالج و یونیورسٹیوں میں کیا تعلیم دی جا رہی ہے ان بچوں کو کیا پڑھایا جا رہا ہے یہ کیا پڑھ کے جوان ہو رہے ہیں کیسے کون ذمہ دار ہے اے لوگوں جو ایمان لائے ہو اپنے آپ کو اور اپنی فیملی کو اپنی فیملی کو جہنم کی آگ سے بچاؤ یہ تمہارے ذمہ ہے اور جہنم کی آگ سے کون بچے گا جہنم کی آگ سے ایم بیئے کرنے والا نہیں بچے گا جہنم کی آگ سے پی ایچ ڈی نہیں بچے گا جہنم کی آگ سے وہ بچے گا جس جو اللہ کو جانتا ہے اور اللہ کے رسول کو جانتا ہے اور اللہ کے رسول کی زندگی کو جانتا ہے یہ بچے گا میری بہنوں اور فائیوں ہم ایم بیئے کرنے کو سمجھتے ہیں کہ یہ پڑھا لکھا آدمی ہے کیا پڑھا لکھا ہے جی انہوں نے ایم بیئے کیا جناب ماسٹرز کر کے آئے ہیں یہ اور ایک ماسٹرز کر کے آیا میرا جاننے والا میرا دوست منسٹر ہے منسٹر کچھ دوستی ہوگئی کچھ دوستی ہوگی دوستی جب ہوتی بڑھتے بڑھتے میں نے اس کو کلمہ سکھایا کلمہ کیا ہوتا ہے یہ کلمہ پڑھو جب ان کو میں نے کلمہ سکھایا تو مجھے قسم ہے اس ممبر پر بیٹھنے کی اس کی آنکھوں میں آیا اس نے کہا نئی بھائی میں کہاں سے ماسٹرز کر کے آیا ہوں میں ایچیسن میں پڑھا ہوں پھر وہاں سے میں باہر چلا گیا ہوں پڑھ کے وہاں سے آگیا ہوں مجھے خدا کی قسم میں نے کلمہ آج سکھا ہے یہ لیول ہے جہالت کا وہ کہہ رہے ہیں اس ملک میں جمہوریت ہونی چاہیے کہ جس جو ووٹ دے اس کو پرائم سٹر بننا چاہیے اس کو صدر بننا چاہیے اور ووٹ دینے والوں کو تو دیکھو یار کیا کر رہے ہو کس کے ووٹ پہ تم پرائم سٹر بننا چاہتے ہو کس کے ووٹ پہ تم اس ملک کا اقدار لینا چاہتے ہو اور ووٹ والوں کو تو دیکھو پوچھ کے دیکھ لو جاؤ کسی گاؤں میں کھڑے ہو جاؤ ان سے پوچھ کے دیکھو ہمارے نبی کا کیا نام ہے اگر سو میں سے اسی نے نام بتایا تو مجھے میرا گریبان پکڑ لینا آگے اسیوں کو پتہ ہی نہیں کہ ہمارا نبی کون ہے تم کہہ رہے ان کے ووٹ پہ ان کو حق ہے ووٹ کا یہ جمہوریت ہے کیا ہماری اکلیں ماری گئی کیا ہو گیا ہمیں ہم وہ قوم ہیں جو اتنا بھول گئے اتنا بھول گئے اتنا بھول گئے کہ اب یہ بھی بھول گئے کہ ہم کوئی بھولے ہوئے ہیں یہ بھی بھول گئے ہمیں یاد ہی کچھ نہیں کھانا کھانا روٹی کمانا اچھے کپڑے پہننا اچھا گھر بنانا یہی میری زندگی کیا ہے یہی میری ضرورت ہے جس نے اچھا گھر بنا لیا جس نے چار پیسے کے زیادہ کٹھے کر لیے یہی اکل مند ہے یہی سمجھدار ہے یہی اس کو دنیا کا پتہ ہے باقی کسی کو کچھ پتہ نہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کی سب سے اکل مند ہستی ہیں میرے دوستو اور یہ بات غیر مسلم بھی مانتے ہیں کہ دنیا کا سب سے اکل مند ہستی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں آج کسی کو کہہ رہا تھا میں نے کہا کتنے لوگ ہیں دروش شریف پڑھنے والے الحمدللہ شکر اللہ کی ذات کا جو جمعہ والے دن جو آج جمعہ کا دن ہے جو جمعہ والے دن ایک ہزار دفعہ دروش شریف پڑھے گا آج کے دن کل کی مغرب سے لے کے آج کی مغرب تک جو ایک ہزار دفعہ دروش شریف پڑھے گا اللہ موت سے پہلے اس کو جنت میں اس کا گھر دکھائیں گے یہ دروش شریف کی فضیلت ہے جو سارا وقت دروش شریف پڑھتا رہے گا اللہ تبارک و تعالی اس کے کام غیب سے بنائے گا اس کی مشکلوں کو آسان کرے گا اس کی روزی کو آسان کرے گا اس کی زندگی کو سورد والا کرے گا یہ دروش شریف کے فضائل ہیں لیکن کتنی عجیب بات ہے میرے دوستو دروش شریف پڑھنے والے دنیا میں بے شمار ہیں لیکن نبی کی زندگی سیکھنے والے تھوڑے ہی ہیں کہ میرے نبی نے بتایا کیا ہے زندگی میں رہنا کیسے ہیں یہ سیکھنے والے چند ہیں چند جو نبی کا طریقہ سیکھ رہے ہیں اور نبی کا ایک طریقہ سیکھنا ایک طریقہ سیکھنا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے انشاءات فرمایا جس کا مفہوم یہ ہے ایک زمانہ ایسا آئے گا ایک زمانہ ایسا آئے گا جب لوگ میری سنتوں کو زبا کریں گے اپنے ہاتھوں سے مٹایا کریں گے تو اس گئے گزرے دور میں جو میری ایک مٹی ہوئی سنت کو زندہ کرے گا اللہ اس کو سو بدری شہیدوں کا ثواب عطا فرمائیں گے سو کون سے شہید؟ بدری شہیدوں کا ثواب عطا فرمائیں گے اتنی ویلیو ہو جائے گی نبی کی سنت کی کیونکہ طریقہ سیکھنے والا کوئی نہیں میری اپنے آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں کچھ الا اللہ ماشا جہالت غالب آگئی ہے جہالت غالب آگئی ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے باریک باریک چیزیں بتاہی ہیں باریک چیز جو چیز میری زندگی میں مجھ سے پیش آ سکتی ہے اللہ کے نبی نے وہ سب بتائی ہیں کہ دنیا میں رہنا کیسے ہیں تو کتنی باریک ایک بات بتا دوں آپ کو کتنی باریک بات بتائی کہ جب دو لوگ آپس میں بیٹھے بات کر رہے ہیں دو لوگ آپس میں بات میں کہیں گیا دو لوگ بات کر رہے ہیں حضور نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جو دو لوگ آپس میں بات کر رہے ہوں تو تیسرا ان کے پاس نہ بیٹھے تیسرا ان کے پاس نہ بیٹھے کیوں کہ پتہ نہیں کیا ہم بات کر رہے تھے آپس میں کوئی بات کوئی پردے کی بات کر رہے تھے آپ جا کے اس میں بیٹھ گئے اب ان کی وہ چھپ کر گئے آپ سے تعلق کیسے آپ کو کچھ کہا نہیں سکے لیکن دل ہی دل میں آپ کا بیٹھنا برا محسوس کر رہے ہیں اب وہ اس انتظار میں ہیں کہ جناب یہ جب اٹھ کے جائیں گے تو ہم بات کریں گے تو اس کو بہانے بہانے سے کہہ رہے ہیں کہ جی آپ کو کوئی کام تو نہیں کہیں کام ہے تو آپ کر لیں نہیں کوئی میں بالکل فارغ ہوں کوئی ایسی بات وہ سمجھ نہیں رہا وہ کر رہے نہیں مجھے کوئی اور اللہ کے نبی نے کیا کہا نہ جا کے بیٹھنا وہاں وہاں نہیں بیٹھنا اچھا اب یہ اٹھ کے کیا اب دیکھو اس کی حکمتیں دیکھو نبی کی بات کی حکمت دیکھو اب یہ وہاں سے اٹھ کے گیا اب دونوں لوگ اس کے خلاف بات کرنا شروع ہو گئے یار حدی ہو گئی یہ اتنا بے وقوف حدمی ہے سمجھتا ہی نہیں یار پتہ نہیں کیا یار اس کا باپ کون تھا اس کی ماں کون تھا اس کی خاندان پڑھنے شروع اب غیبت شروع ہو گئی اب اس کے یہ سنت عمل نہ سیکھنے سے کبیرہ گناہ شروع ہو گیا غیبت جیسے گناہ میں مبتلا ہو گئے اگر یہ نبی کا طریقہ سیکھ لیتا تو ایسا نہ ہوتا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے کہ جب تم کسی کے گھر جاؤ جو بیل بجانی ہے بیل بجانی ہے دروازہ کھٹ کٹ آنے تو کیسے کھٹ کٹ آنے اتنی باریک بات نہیں بتائیے آپ نے فرمایا کہ جب تم کسی کے گھر جا کے نوک کرو دروازہ کھٹ کٹ آؤ جس کا مفہوم ہے کہ جب دروازہ کھٹ کٹ آؤ تو سامنے نہ کھڑے ہونا کہ سامنے کھڑے ہو جاؤ ایک طرف ہوگے کھڑے ہونا نوکیا ایک طرف کھڑے ہو جاؤ احسان ہو کہ دروازہ کھلے اور آپ کی نگاہ ہی اندر چلی جائے جس کی نگاہ اندر گھر کے چلی گئی کسی کے گھر میں نگاہ چلی گئی اس کی مثال ایسے ہی ہے جیسے وہ گھر کے اندر سے ہو کے آ گیا دیکھو کیا چیز بتائی ہے اللہ کی نبی نے کہ دیکھو ایسا نہ کرنا یہ آداب زندگی کہ کوئی عدب تو چھوڑا ہی نہیں اللہ کی نبی نے کوئی چیز چھوڑی ہی نہیں کہ کونسی چیز تم کو مجھے نہیں پتا اللہ نے اپنے نبی کی کوئی طریقہ چھوڑا ہی نہیں یہ بتایا اللہ نے اہم تک پہنچایا میرے نبی کا طریقہ کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب غصے میں ہوتے تھے تو کیا کرتے تھے جب کسی پر حیران ہوتے تھے تو کیا کرتے تھے جب کسی گہری سوچ میں بیٹھے ہوتے تھے تو کیا کرتے تھے حالانکہ یہ باتیں نہ بتاتے تو کیا تھا جب آپ صرف کسی محفل میں بیٹھتے تھے اس طرح بیٹھے ہوئے تو ہر ہاتھ سے یوں یوں کرتا رہنا یہ انگوٹھا یہ ہے تیلی یوں یوں کرتے رہنا آپ کی عادت مبارکہ تھی آپ یوں یوں کرتے رہتے تھے کیا ضرور تھی یہ بات بتانے کی بتاؤ ہم تک پوچھائی کہ میرے نبی کا یہ طریقہ تھا ہر طریقہ جب آپ حیران جب کسی پریشانی میں بیٹھتے تھے کہ پریشان ہے بیٹھے تو یوں داڑی مبارکہ پھٹ یوں بیٹھتے تھے یہ بتایا ہے جب کسی سے ناراض ہو جاتے تھے کیا کرتے تھے بس اتنے آپ کی ناراضگی کتنی تھی کہ جس سے ناراض ہو گئے وہ اگر آ گیا ملنے کے لیے تو ادھر سے اگر آ کے ملنے آئے تو آپ نے چیرہ مبارکیوں کر لیا اگر ادھر سے آیا ہے تو چیرہ مبارکیوں کر لیا یہ ناراضگی سے ٹوٹل یہ اللہ نے اپنے نبی کی ایک ایک چیز ہم تک پہنچائی اس لیے کل کو کوئی یہ نہ کہیں مجھے پتہ نہیں چلا نبی نے جو کیا ہے میرے دوستو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کیا ہے وہ وہ کیا جو اللہ نے چاہا ہے جو اللہ اپنے بندے سے چاہتے ہیں وہ نبی نے کر کے دکھایا کہ یہ چاہتے ہیں تمہارا مالک تم یہ سیکھ لو میرے نبی نے اپنی ذات کے لیے کبھی کسی سے انتقام نہیں لیا کبھی انتقام نہیں لیا کبھی بھی نہیں لیا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تلوار تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تلوار تلوار سے کیا کام کرتے ہیں تلوار لوگوں کو قتل کرنے کیلئے ہوتی ہے کہ نہیں جو تلوار تھی اس تلوار کے اوپر جو الفاظ لکھے ہیں وہ بھی بتا دیا ہے اس تلوار کے اوپر لکھا ہوا ہے کہ کسی سے انتقام نہ لو لوگوں کو ماف کر دفو یہ تلوار پہ لکھا ہوا ہے لوگوں کو ماف کر دفو انتقام نہ لو یہ تلوار پہ لکھا ہے تلوار پہ نبی کی تلوار پہ یہ لکھا ہوا تلوار تو ہے انتقام لینے کیلئے اس پہ لکھا کہ نہیں انتقام لینے یعنی معاف کرنا سکھایا میرے نبی نے اپنے امتیوں کو معاف کر دو لوگوں کو معاف کر دو معاف کر دو آج سارا معاشرہ انتقام سے بھرا پڑا ہے کیوں کیوں کہ نبی کی زندگی نہیں سیکھی کسی نے نہ کوئی سیکھ رہا ہے نہ کوئی سکھا رہا ہے ہر بندہ اپنے طور پر عقل مند بنا ہوئے ہیں ہر بندہ وہ کہتا ہے مجھے پتا ہے تم کیا کہہ دو مجھے میں جانتا ہوں میرے بھائیوں میرے دوستوں میری بہنوں یہ زندگی یہ وقت قیمتی بنانے کا ہے میرے دوست ہم کو وقت ضائع کرنے کے لیے نہیں ہے ہم ٹائم پاس کر رہے ہیں دو لوگ بیٹھے شترنج کھیل رہے تھے تو کسی نے آکے پوچھا کہ کیا کر رہے ہیں آپ یہ یہ کیا کر رہے ہیں انہوں نے کہا ٹائم پاس کر رہے ہیں انہوں نے کہا ٹائم پاس کر رہے ہیں یہ ٹائم پاس کر رہے ہیں اس کو تم یہ کہو ہم ٹائم فیل کر رہے ہیں جو وقت تم دنیا جو فضول کام میں ضائع کر رہے ہو فضول کام لایانی جس کا نہ کوئی جسمانی فائدہ نہ کوئی دنیاوی فائدہ نہ آخرت کا فائدہ ہے اس کو کہتے ہیں لایانی لایانی میں وقت ضائع کرنا اور انہوں نے کہا یہ تم کہو کہ ہم ٹائم فیل کر رہے ہیں بھائی پاس نہیں کر رہے ہیں یہ تمہاری زندگی کاؤنٹ ڈاؤن ہو رہا ہے یہ تو واپس دارے ہو تمہاری زندگی کم ہو رہی ہے وقت کم ہو رہا ہے یہ کہاں لگا رہے ہو اس کو دنیا میں یا تو خیر پھیلاؤ یا خیر سیکھو یا خیر کی بات کرو کوئی نہ کوئی خیر کا کام کرو کوئی نہ کوئی خیر سیکھو مجھے کیسے کیسے رہنا ہے کتنے لوگ ہیں کلمہ نہیں جانتے کتنے لوگوں نے کلمہ سیکھنے کی کوشش ہی نہیں کی کلمہ سیکھ لیں لا الہے اللہ محمد الرسول اللہ آپ جتنے لوگوں سے میں نے کلمہ سنا ہوں یہی سنکتا ہے لا الہے اللہ محمد الرسول اللہ بس یہی آتا ہے اس کو پتہ ہی نہیں کہ پیش اور زبر کا کیا فرق ہے محمد الرسول اللہ یہ کلمہ کے الفاظ ہیں لا الہہ اللہ محمد الرسول اللہ خدا کے لئے کلمہ سیکھ کر لو کلمہ ٹھیک کر لو میں نے کتنے لوگوں سے کلمہ سنا ہے کتنے لوگوں سے کلمہ سنا ہے میں آپ کو پورے یقین سے کہہ رہا ہوں کہ ایٹی پرسنٹ لوگوں نے کلمہ نہیں سی سنایا ایٹی پرسنٹ ایک دہا میں جماعت میں گیا ایک بذرد تھا کسی گاؤں کے ان کو میں کلمہ سکھا رہا تھا تو بلا خیال ہے کوئی بیس دفعہ میں نے کوئی کلمہ پڑھایا انہوں نے نہیں سی پڑھا میں نے کہا حضرت آپ کیا کام کرتے ہیں کیا کام کرتے ہیں تو انہوں نے کہا جی میں ذمہ دار ہوں میں نے کہا آج کل کونسی فصل کا موسم ہے انہوں نے کہا جی آج کل سردی ہیں گنے کا موسم ہے تو میں نے کہا آپ گنہ لگاتے ہیں اس نے کہا جی لگاتے ہیں میں نے کہا آپ نے کونسا گنہ لگاتے ہیں انہوں نے کہا جو بارہ چالیس کا گنہ ہوتا ہے وہ میٹھا ہوتا ہے اور چھتیس بارہ کا قیمہ میں مٹھاس کم ہوتی ہے اور چودہ پندرہ کا جو گنہ ہوتا ہے اس میں یہ فائدہ ہوتا ہے انیس بیس ویلے میں یہ ہوتا ہے چھتیس پندرہ میں یہ ہوتا ہے چونتیس بارہ میں میں نے کہا یا اللہ کے بندے تجھے گنے کی اتنی قسمیں یاد ہیں اور کلمہ ترے مجھے زبان پر چڑھ رہا وہ کہاں دا مولیوی جی سارے زندگی جو کیتا ہے وہ آندہ ہے میرے دوستو یہ زندگی قیمتی ہے یاد رکھنا قیمتی اس لیے ہے کہ یہاں آخرت کی محنت کر کے آخرت کی محنت سیکھنی ہے دنیا میں آخرت کی محنت آخرت کی محنت صرف نمازیں پڑھنا نہیں ہے آخرت کی محنت یہ دنیا میں رہنا کیسے میں نے کونسا لباس پہننا ہے کونسا نہیں پہننا کیا کھانا ہے کیا نہیں کھانا کیا بولنا ہے کیا نہیں بولنا کیا سیکھنا ہے کیا نہیں سیکھنا یہ ایک زندگی سیکھنے کی ہے میرے دوستو اب میں یہاں بیٹھ کے کیا کہوں کہ کن کن لوگوں سے میں کیا کہہ رہا ہوں کہ خدا کے لیے خدا کے لیے یہ کیا کر رہا ہے اب تو کچھ بولتے ہیں تو لگتا ہے کہ کوئی پکڑ لے گا یعنی بول پکڑ لے گا کوئی بول کے کہہ گا کہ دیکھو جی یہ کی بول رہے ہیں یعنی کسی کو کچھ کہتے بھی خوف آتا ہے کہ یہ کیا کر رہے ہو عرباب اختیار لوگوں سے کہتے بھی دھر لگتا ہے کہ آپ کیا کر رہے ہیں سر جو کرنا چاہیے وہ تو کر نہیں رہے اور جو نہیں کرنا چاہیے جس کا کوئی فرق نہیں پڑتا وہ کرے چلے جا رہے ہو تو میرے دوستو ہم آپ میں ہم سم ذمہ دار ہیں یہ صرف حکومت کا کام نہیں ہے یہ صرف عدالتوں کا کام نہیں ہے یہ فوج کا کام نہیں ہے یہ میں آپ ذمہ دار ہیں میں آپ وہ زندگی سیکھیں جس سے ایک معاشرہ بنتا ہے جس سے انسان بنتے ہیں اور وہ زندگی کونسی ہے وہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہے میرے دوستو اس زندگی کو سیکھنا اس کو سمجھنا اس پہ عمل کرنا اس کو آگے پھیلانا لوگوں تک پہنچانا یہ میرے آپ کے ذمہ ہے کہ میں نے پیشورو میں آئیت پڑی تھی کہ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو اپنے آپ کو اور اپنی فیملی کو جہنم کی آگ سے بچاؤ اکل مندی سے زندگی گزارو جاہلانہ زندگی نہ گزارو وقت زائع نہ کرو کچھ سیکھ لو کچھ سیکھ لو کچھ سیکھ لو اس کا میں بھی ارادہ کروں بھائی آپ لوگ بھی ارادہ کریں کہ ہم نے بے وکوفانہ زندگی نہیں گزارنی ہم سیکھیں گے انشاءاللہ اور سیکھنے کے لیے سب سے ہمارے پاس زندگی موجود ہے ہمارے نبی کی بہترین زندگی ہے ہم اگر سیکھنا شروع کر دیں ایک ایک چیز بھی سیکھنے شروع کریں نا اگر ہفتے میں نبی کا ایک طریقہ سیکھ لیں اگر ہفتے میں بھی ایک تو مہینے میں چار طریقے سیکھ لیں اور سال میں اٹھالیس طریقے سیکھ لیں تو دو چار سال میں ساری زندگی زندگی مشکل نہیں ہے آسان ہے دو چار سال زندگی سیکھ کے وہ زندگی جب گزاریں گے تو ہماری زندگی روشنی ہوگی پھر روشنی پھیلے گی ہم سے مرنہ میرے دوستو نبی کی زندگی کے علاوہ تو باقی ساری زندگی اندھیرہ یہ اندھیرہ ہے اندھیرہ تو پھیل رہے ہیں معاشرے میں پھر ہم بھی اندھیرہ پھیلانے والے بنیں گے ارادہ کرتے ہیں سارے انشاءاللہ سیکھیں گے زندگی اللہ مجھے بھی توفیق دے اور آپ کو دے آخر دعوان